رمضان سے قبل مہنگائی کا طرفان پچاس کلو چینی کا خیالہ تین ستو پچاس روپے کا ہو گیا جبکہ حکومتی نوٹس کسی کام نہ آئے عام آدمی پریشان ہول سیل میں فی کلو چینی ایک سو ایک روپے فی کلو تک پہنچ چکی شہری دکان سے مہنگی چینی خریدیں گے دکانداروں کی منمان بیچاری ایک طرف چینی مہنگی دوسری طرف بہران شگر ڈیلرز کی غیر الانیاں ہر طاقہ تا تیسرا روز چینی کی تجارت کا مرکز بابر سینٹر چار روز سے بن پرچون مارکیٹو چینی کی سپلائی بن ہفتہ اور اتوار کو لوگ ڈاؤن کے باعث چھٹتی مسئلہ سنگین ہونے کا خدشہ برقرار جبکہ دکانداروں نے چینی کی فروغ دوسرے سامان کی فریدار سے مشروع کر دی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا معاملہ دس اداروں کے ہزاروں ملازمین تنخواہوں میں اضافہ کی فرید سے باہر پنزاف پولیس کے اہلکار ڈاکٹر، انجینئرز، عدلیہ، جوڈیشری، انٹی کرپسن، ہائی کورٹ کے ملازمین بیاو سیول سیکرٹیریٹ جنوبی پنزاف سیکرٹیریٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا میکمہ خزانہ پنزاف نے متاثرہ ملازمین کی نشان دہی کر دی کرونا کیسز میں روز پر روز اضافہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ میں پچاس فیصد مسافر بٹھانے کی احکمات نظر انداز ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکمات مانہنے سے انکار کر دیا سیکرٹری ڈسٹریک ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی پودنسی پر امدرامت کروا ہوں میں ناکہ ڈسٹریک اینڈ سیکشن جرج سجاد حسین سندھر نے ایک کرونا وارث کا کوش شکست دی دی سیکشن جرج لاہو سہتیاب ہو کر عدالت پہنچ گئے ڈیوٹی سیکشن جرج رفاقت علی گونڈل سمیت دیگر جرجش نے خوش آمدید کہا پھول پیش کیے کورونا سے دھالی میں نظام متاثر کیمپویچ ایڈوکیشن سسٹم نے پاکستان میں امتحانات کو ریس کیاچول کر دیا او لیول کے امتحانات 26 اپریل کے بجائے پندرہ مئی سے ہو گئے مانی لانٹرنگ کے ایس اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے درخواستے زمانت دار کر دی عمر ستر سال کینسر کا مریض ہوں سیاسی دباہ پر میرے خلاف ریفرنس بنا گیا پانچ ماہ سے جیل میں ہوں درخواستے موقف عدالت سے درخواستے زمانت باتز گرفتاری منظور کہنے کی استعداد اصلاح سجاد کے ثابت وزیر فاجہ آسف کو بیماری کے بعد پیش نہ کیا گیا عدالت نے ریفرنس پیش نہ کرنے پر تبکیشی کو دانت پلا دی سپریٹینڈنڈن کو مکمل میڈیکل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم فاجہ آسف کرمات میں آٹھے اپریل تک تواصل کر دی گئی شرب کے پیراغون ریفرنس میں فاجہ آسف رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش وکیل سفائی کا اعتراض گواہ کا بیان کلمبن نہ ہو سکا سماف تین اپریل تک ملتبی مریم نواز کی جانب سے پی ڈی ایم راہنماؤں کے لیے ناچ سکھا احتمام شریپائے حلوہ پوری مٹن چنے کوفتے لسی اور آملیٹ سے تواسو مولانا عبدالغفور خیتری سپینیٹر آسم نصیر تارڈ رانہ سلام اللہ پرویس رشید سمیت گلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے راہنماؤں شریف ہوئے سرکاری اسپالوں کے نیشکاری نامنزو گوینڈ ہیلتھ ایلائنس کی سرویسز اسپال میں بدہ ستور ہرٹان نوپیڈی کے ساتھ انڈور بھی کام باند ہزاروں مریض پریشان تین ہفتوں سے سائر بیٹ گئے اور اسپال امتظامنہ علاج موالچہ بحال نہ کرا سکے بزریالہ سے ناراض لیگی رکھنے صبح اسمبلی اشرف انصاف کی چھٹی ملاقات یوسف انتظاری تاہر بشریچی مارٹیگر کی شرکت گجرہ والا کے لیے اربو کا پیکش دینے پر بزریالہ کا شکریہ آدھا کیا قومی کرکی ٹیم دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ائرپورٹ روانہ 35 رکھنے قومی سکوارڈ بزریال شارٹر فلائر جوہنس بھرگ روانہ ہوگا جبکہ اس وقت تک اپتان بابر آزم آصف علی شاداب خان اور انام الحق سمیت وکر زمان سمیت اکیس کھیلاری تیرہ ٹیمز اوفیشلز شامن قومی ٹیم دورہ جنوبی افریقہ میں تین ون ڈے چار ٹی ٹوٹی میچز کھیلے اور ہلکا سڑ موسم اور دھو باغو کی شہر لاہوک کا موسم خوشگوا تو پہن میں درجہ حرارت بڑھنے کا انکان کم سے کم درجہ حرارت 18 زیادہ سے زیادہ 34 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا انکان ایک طرف چینی مہنگی دوسری طرف بہران شگر ڈیلرز کی غیر الانیاں ہر طاق کا تیسرا روز چینی کی تجارت کا مرکز بابر سینٹر چار روز سے بند پرچون مارکیٹو چینی کی سپلائی بند ہفتہ اور اتوار کو لوگ ڈاؤن کے باعث چھٹتی مسئلہ سنگین ہونے کا خدشہ برقرار جبکہ دکانداروں نے چینی کی فروغ دوسرے سامان کی خریدار سے مشروع کر دی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ دس اداروں کے ہزاروں ملازمین تنخواہوں میں اضافے کی فیرش سے باہر پنزاب پولیس کے اہلکار ڈاکٹر، انجینئرز، عدلیہ، جوڈیشری، انٹی کرپسن، ہائی کورٹ کے ملازمین بھی آؤ سیول سیکرٹیریٹ جنہوں بھی پنزاب سیکرٹیریٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا میکمہ خزانہ پنزاب نے متاثرہ ملازمین کی نشان دہی کر دی کرونا کیسز میں روز پر روز اضافہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ میں پچاس فیصد مسافر بٹھانے کے احکمات نظر انداز ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکمات ماننے سے انکار کر دیا سیکرٹری ڈسٹریک ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی پودیسی پر امدرامت کروا ہے مناکہ ڈسٹریک اینڈ سیکشن جج سجاد حسین سندھر نے ایک کرونا وارث کا کوش شکست دی دی سیکشن جج لاہو سہتیاب ہو کر عدالت پہنچ گئے ڈیوٹی سیکشن جج رفاقت علی گونڈل سمیت دیگر ججش نے خوش شامتید کہا پھول پیش کیے کرونا سہت حالی میں نے ساں متاثر کیمپویچ ایڈوکیشن سسٹم نے پاکستان میں امتحانات کو ریس کیاچول کر دیا او لیول کے امتحانات چھویس اپریل کے بچائے پندرہ مئی سے ہوگے مانی لانٹرنگ کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے درخواستے زمانت دار کر دی عمر ستر سال کینٹر کا مریض ہوں سیاسی دباہ پر میرے خلاف ریفرنس بنا گیا پانچ ماہ سے جیل میں ہوں درخواستے موقف عدالت سے درخواستے زمانت باتز گرفتاری منظور کہنے کی استعداد اصلا سجاد کے ثابت وزیر فاجہ آسد کو بیمارک کے بعد پیش نہ کیا گیا عدالت نے ریفرنس پیش نہ کرنے پر تفکیشی کو ڈانس بلا دی سپریٹینڈنڈن کو مکمل میڈیکل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم فاجہ آسد کے ریمارک میں آٹھے اپریل تک تواصل کر دی گئی شبکے پیراغون ریفرنس میں فاجہ آساد رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش وکیل سفاہ کا اعتراض گواہ کا بیان کلمبن نہ ہو سکا سماف تین اپریل تک ملتری مریم نماز کی جانب سے پی ڈی ایم راہنماؤں کے لیے ناج سے کا احتمال شریفائے حلوہ پوری مٹن چنے کوفتے لسی اور آملیٹ سے تواسو مولانا عبدالغفور حیثری سنیٹر آسم نزیر تارڈ رانہ سلام اللہ پرویس رشید سمیت گلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کروک کے راہنماؤں شریف کرنے سرکاری اسپالوں کے نیچکاری نامنزو برینڈ ہیلتھ ایلائنس کی سرویسز اسپال میں بدہ اصطور ہرٹان نوپیڈی کے ساتھ انڈور بھی کام بند ہزاروں مریض پریشان تین ہفتوں سے سائر بیٹھ گئے اور اسپال امتظام یا علاج معالجہ بحال نہ کرا سکتے بسیریاں سے ناراض لی کی رکھنے صبح اسم بھی اشرف انصاف کی چھٹی ملاقات یوسف انساہی تاہر بشریجی مارٹیگر کی شرکت گجراوالہ کے لیے اربو کا پیکش دینے پر بسیریاں کا شکریہ آدھا کیا قومی کرکی ٹیم دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ائرپورٹ روانہ پینتیس رکھنی قومی سکوارڈ بسیریاں شارٹر فلائر جوہینس بھرگ روانہ ہوگا جب اس وقت تک کپکان بابر آزم آصف علی شاداک شاداک خان اور انام الحق سمیت وخر زمان سمیت اکیس کھلاڑی تیرہ ٹیمز اوفیشلز شاہن قومی ٹیم دورہ جنوبی افریقہ ہمیں تین ون ڈے چار ٹی ٹی مچز کھیلے گی اور ہلکا سڑ موسم اردھو باغو کی شہر لاہوک کا موسم خوشگوا تو پہن میں درجہ حرارت بڑھنے کا انکان کم سے کم درجہ حرارت اٹھاراں زیادہ سے زیادہ چونٹیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا انکان